بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر یہ سے ہوں گے میں آپ کا عوض ندیم ارشد آپ مجھے جانتے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل ایک آرور سرکار آپ ہمارا چینل پر آئی وزٹ کریں چیک کریں ہم گاڑیاں سیر پرشیز پر کام کرتے ہیں پورے آلہ پاکستان سے ہم گاڑیاں لے کے آتے ہیں آپ کے لئے اور آنر کا نمبر شو کرتے ہیں ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے چینل بلانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی طرف آج ہم آپ کے لئے کون سی گاڑی لے کے ہیں کیا مارڈل ہے کیا مائلج ہے کدھر کا نمبر لگا گاڑی کھڑی بھی کدھر اور ریجسٹریشن کی بات کریں گے اور اس گاڑی کے آنر کا نمبر آنر کی ڈیٹیل آنر کی لوکیشن اور سب سے بڑی بات آنر کی ڈیمانڈ بتائی جائے گی تاکہ جو بائیس گاڑی کو پسند کرتے ہیں وہ خرید سکیں اور گاڑی بہت ہی پیاری کنڈیشن میں اور ٹوٹل تقریباً جنون گاڑی لے کے ہیں جی اور مارڈل کی بات کریں دوزار نو مارڈل سزوکی بولان ساری گاڑی آپ ماشاء را چیک کریں آپ کو پسند آئے گی بہت ہی آؤٹ کلاس سی گاڑی لے کے ہیں جناب شیشہ پیس جیسے بولتے ہیں انٹیرر ایکسٹیرر تقریباً گاڑی جنون ہے اور بہت ہی پیاری کنڈیشن میں فیملی یوز میں گاڑی یوز ہوئی اور بہت کم چلی ہوئی ہے سب سے بڑی بات اس گاڑی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مناسب ہے مناسب قیمت میں یہ گاڑی ہو سکتی ہے جیسے گاڑی کی کنڈیشن ہے اس حساب سے گاڑی بہت ہی مناسب مل سکتی ہے دوزار نو مارڈل ریجسٹریشن کی بات کریں تو دوزار نو میں اس کے نمبر لگا ہے اور لاوری ریجسٹر ہوئی ہے ٹوکن ٹیکس پیڈ ہے لائف ٹیم ٹوکن اس گاڑی کو لے گئے ہوئے ہیں اور بہت اچھی کنڈیشن میں گاڑی چیک کرتے ہیں جناب فرینڈ پہ آپ کو چیک کریں تو آپ کو جنگلہ میرا ہے جناب چیک کریں ابھی والا جنگلہ لگا ہوئے ہیں یہ نیسٹ پکچر بھی آگیا ہے نیسٹ پکچر میں دیکھیں تو آپ کو لائے رہے ہیں اس گاڑی میں نہیں میرے لیکن انٹائر کنڈیشن تقریباً آپ کو نیو میرے ہے انجین وائز آپ کو انڈر پرسنٹ گاڑی ملے گی ساری ویڈیو آپ دیکھیں مکمل دیکھیں سکپ مت کیجئے سکپ کریں گے تو آپ اچھی گاڑی سے پیچھے آٹ رہیں گے اٹھے رہیں گے اس بھی مکمل ویڈیو دیکھیں کہ تاکہ آپ کو سمجھ بھی آسکے اور آپ اس گاڑی کو پرچیز بھی کر سکے یہ دیکھیں آپ کو فرینڈ اور سائیڈ بھی چیک کر آیا جا رہا ہے کوئی خراش آپ کو اس گاڑی میں نظر نہیں بلکل وکن کرنیشن میں آپ چلتے ہیں ڈرائونگ سائیڈ کی طرف آپ کو اس گاڑی کے ڈرائونگ سائیڈ چیک کر آتے ہیں اس گاڑی میں آپ کو کیا کیا میرا وہ دکھاتے ہیں یہ جیک کریں جی ڈرائونگ سائیڈ بلکل نیٹ آن کلین کرنیشن میں آپ کو ڈرائونگ سائیڈ میری ہے ٹائر کرنیشنی دیز نیزر لگائیں تو آپ کو بلکل وکن کرنیشن میرا کہیں زنگ لگا ہونے میرا دگا کنڈیشن کی بات کروں بلکل صاف دگی آپ کو میرا کہیں زنگ اور کہیں رنگ اترا ہوا نہیں میرا ڈگی کنڈیشن کی بات کریں یہ بات میں بات کریں جب ڈگی کی پکچر آئی گی یہ جوڑ وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں الکیل کے رنگ اترا ہوا ہے یہ تب اترا ہوا جانونی کی نشانی یہ ہوتی ہے یہ رنگ اترا ہوتا ہے یہ چیک کر سکتا ہے چلیں جی ڈگی کی پکچر آ رہی ہے ڈگی کی طرف چلے کے چلتے ہیں آپ کو یہ چیک کریں بلکل نیٹ آن کلین کنڈیشن میں آپ کو اس گاڑی کی ڈگی میری ہے بلکل صاف کنڈیشن میں کوئی رف ڈرائیو گاڑی نہیں بہت کم چلی ہوئی ہے مناسب سی گاڑی چلی ہوئی ہے میں آپ کو میٹر ریڈنگ اس گاڑی کی چیک کراؤں گا اچھی سیورٹ ساپ کو گاڑی میر رہی ہے ساؤنڈ سے سمچھا وہ لگا ہوا میر ہے سب سے بڑی بات آنر کی ڈیمانڈ بہت مناسب ہے گاڑی کے مطابق جس کنڈیشن میں گاڑی ہے اس کے مطابق مناسب ڈیمانڈ ہے گاڑی کی چلتے ہیں جناب لیفٹ سائیڈ کی طرف آپ کو لیفٹ سائیڈ بیو دیتے ہیں اس کے پاس انشاءاللہ انر سائیڈ گاڑی میں لے کے چلتے ہیں یہ چیک کریں جی لیفٹ سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ بلکل�� ہوکے کنڈیشن میں آپ کو میری یہ گاڑی کی یہ چیک کر سکتے ہیں برکل صاف اور نیڈرین کلین کنڈیشن میں یہ دیکھ لیں دو آزار نو مارڈل آج آپ کے لئے لے کے ہیں لاہور میں یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے تقریباً چاریس سار کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اور بہت ہی پیاری کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کو پراپر گاڑی دکھائی جا رہی ہے یہ بھی آپ کو بیک پیلر بھی دکھاتے ہیں گاڑی کے یہ چیک کریں بیک پیلر کی پکچر آ چکی ہیں ادھر سے آپ ٹائر کنڈیشن بلکل صاف کنڈیشن میں دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ آپ کو بات کروں تو آپ کو ایکسٹرا پائپ نہیں میرے سیفٹی والے نیٹ آنڈ کلین کنڈیشن دو آزار نو مارڈل آج آپ کے لئے لے کے ہیں جناب اچھی گاڑیاں بھائی آپ مارڈل والی مجھے یاد اب آپ مارڈل کوئی ایکسٹرنٹل گاڑی ہو تو کسی بھائی کے پاس ہو تو نیچے کومنٹ کر دیں میں وہ اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں ایک بھائی ہیں وہ لینا چاہتے ہیں مجھے ایسی گاڑی فلال نہیں میرے اگر ملی تو میں انشاءاللہ شو کر دوں گا اور کل انشاءاللہ ٹائم سے میں کچھ مسئلے تھے اس وجہ میں ایک یا دو گاڑیوں کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا انشاءاللہ میں اپنی روٹین پر واپس آؤں گا تو زیادہ گاڑیاں شو کروں گا یہ جنہاں اندر سے گاڑی آپ کو دکھائی جا رہی ہے چیک کریں نیٹ اینڈ کلین کرنیشن اندر سے آئی یا نہیں گاڑی ادھر سے گاڑی انیس بیس مارڈل کی لک دے رہی ہے یا نہیں دے رہی آپ خود فیصلہ کریں انشاءاللہ آپ اچھا فیصلہ کریں گے جو بھی کریں گے جن بھائیوں نے ابھی تک اپنے بھائی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزاری چیک سبسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ڈیلی بیسز جو ہم آپ لوگوں کی ڈیمانڈ میں گاڑیاں لاتے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور ساتھ میری انشاءاللہ کو بھی فالو کیجئے تاکہ مزید اچھی آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچیں یہ چیک کریں جو دو دار چھے مارڈل آج انجن چیک راتوں کوپے چیک راتوں تاکہ جلدی سے جلدی پرچیزنگ کر سکے اس گاڑی کے ڈیمانڈ کی بات کرو چھے لاکھ چالیس ہزار پر اس گاڑی کے ڈیمانڈ کی جاری ہے گاڑی کے مطابق جیسے گاڑی کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق بہت مناسب قیمت کر رہے ہیں اس گاڑی کی آپ پوری ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گی ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اور بھائی بھی اس گاڑی کے لینے کے خواہش مند جو ہیں وہ جلدی سے جلدی رابطہ کر سکیں یہ کوپا کنڈیشن چیک کریں پھلکو نیٹ ان کلین کنڈیشن میں آپ کو کوپے میرے ہیں پھلکو صاف کنڈیشن میں آپ کو انجن میرے ہیں یہ چیک کریں گاڑی کے آپ کو انٹیریر چیک رہا جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت آؤٹ کلاسی گاڑی ہے یہ چیک کریں جی نیٹ ان کلین کنڈیشن انجن دوسری سایڈ کا کوپا بھی چیک رہا جا رہا ہے سیڈ کنڈیشن تقریبا جنون کنڈیشن میں آپ کو سیڈ میں رہی ہیں اور لیڈر آپ کو کور میرے ہیں جی ریکسین والے لیڈر تو نہیں ہوتے ریکسین ہی ہوتا ہے لیکن لوگ کاؤنٹ اسے لیڈر کاؤنٹ کرتے ہیں اس لیے ہام نہیں کرتے تو ہم نے سیڈہ بولتے ہیں ریکسین پنجابی زبان ہے ہماری یہ چیک کریں جی تی ریکسین تو چلتے ہیں آپ کو گاڑی کا ڈیش بورڈ کنڈیشن چیک کراتے ہیں یہ چیک کریں جی امپی تری سسٹم آپ کو لگا ہوئے میٹر ریڈنگ آپ کو نظر تنیاریں گے میں پھر سے بتا دو چاریس ہزار کلومیٹر تقریبا یہ گاڑی چلی ہوئی ہے بلکل نیٹ ان کلین کنڈیشن آپ کو ڈیش بورڈ میرے جتے کنڈیشن دیکھیں بلکل صاحب میرے مناسب ڈیمانڈ ہے میرے بھائیوں گاڑی کی کنڈیشن چیک کرو ابھی مجھے پتا ہے کئی بھائی بولیں گے یہ مناسب ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن گاڑی کی کنڈیشن آپ چیک کریں اس کے مطابق مناسب ہے اس کنڈیشن میں اگر میرے پاس گاڑی ہوتی میں تقریباً ساڑھے چھین لاکھ فائنل رکھتا ہے اس گاڑی کے کیونکہ بندے نے بڑی کیر سے اور بڑی کیر سے چلائی ہوتی ہے گاڑی مناسب ڈیمانڈ نہیں لگانا چاہیے یہ نو مادل ساڑھے پانچ لاکھ میں بھی مل جاتی ہیں لیکن گاڑی گاڑی میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی یہ چیک کریں اب چلتے ہیں آنر کے نمبر کی طرح کچھ بھائی میرے نراز بھی ہوں گے بھائی آپ نے یہ غلط بات کی ہے لیکن غلط بات کا مسئلہ نہیں ہے بھائی گاڑی کنڈیشن میں میں نے نو مادل پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ میں بھی شوہ کی ہیں لیکن اس گاڑی کی میرے کوئی چاچے کے بیٹے کی گاڑی نہیں ہے لیکن گاڑی میں ہے بات ہے پیاری گاڑی ہے ماشاءاللہ یہ جو نمبر چار ہے یہ آنر کا نمبر ہے اس کے پاس جو آنر ہے ان کے پاس سزوکی بولان ہے مادل کے بات کریں دوزہ نو مادل لاور میں یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے ریجسٹریشن کے بات کرو نو میں ریجسٹرڈ ہوئی ہے لاور کا نمبر لگو ہے گاڑی جناب اور اس گاڑی میں ٹائر کنڈیشن آپ کو اچھی میری ہے سیٹ کنڈیشن اچھی میری انجن وائز ہوکے میری ہے جناب گاڑی بارڈی وائز بالکل ہوکے میری اگر آپ لینا چاہتے ہیں چھ لاچ چالیس تار رپیس گاڑی کی یہ ڈیمانڈ ہے کچھ وہ چھوڑیں گے کچھ آپ چھوڑیں اوپر جائیں گے تو اچھی ڈیمانڈ میں گاڑی ہو سکتی ہے اور جن باریوں ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہم سے گزارے کے سبسکرائب کرو اور پاس بنے بل ایک ان کو لازمی پرس کریں تاکہ ڈیلی پیسے پر جہاں ہم آپ لوگوں کے ڈیمانڈ پر گاڑیاں لے کے آتے ہیں وہ آپ تک پوائنٹ ہی رہیں ساتھ نے انسٹر ایڈی کو فالو کیجئے گا اور دعاوں میں اپنے بھائی کو لازمی یاد رہیں ایک نیسک ویڈو تک اللہ حافظ تاکہ ہم اچھے کی ویڈیو آپ تک لاتے رہیں اللہ حافظ